ازادی کے پچھتنوے ورشکانٹ پر پردھان منتری نریندر موڈی نے دیشواسیوں سے 13 سے 15 اگست کو ہر گھر تیرنگا مہیم کے ساتھ جڑنے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ 20 کروڑ سے زیادہ گھروں پر تیرنگیں فہرائے جائیں گے جس کی تیاریاں اب جمہو کے سرحدی شیطروں میں بھی شروع ہو گئی ہیں یہاں بیڑا مہیلاؤں نے اٹھایا ہے جو 13 سے 15 اگست میں ہر گھر تیرنگا مہیم کے لیے تیاریاں کر رہی ہیں تیرنگا بنانے کی یہ تیرنگا انتراسو سیما سے سٹے گاؤں کی مہیلاؤں دوارہ بنایا جائے گا اسے کیندر شاہست پردیش جمہو کشمیر اور باہر کے راجوں میں بھی بیجا جا سکتا ہے اور تیاریاں کس طرح سے چل رہی ہیں وہ آپ دیکھئے لگتار یہ لوگ کام کر رہے ہیں کیونکہ سمیں بہت زیادہ نہیں بچا ہے پانچ اگست تک ان کی کوشش ہے کہ جمہو کشمیر کیندر شاہست پردیش جمہو کشمیر کو جو چار لاکھ تیرنگے بنانے کا ایک لکشے کیندر کی طرف سے دیا گیا ہے اسے جلد سے جلد پورا کیا جائے اور اس کے لیے آپ دیکھئے کس طرح سے لگتار تیرنگے جو ہیں وہ یہاں پر بنائے جا رہے ہیں بھاد چاہے کپڑا کاٹنے سے تیرنگے کو پوری طرح سے بنانے کی ہو وہ پورا جو ہے یہاں پر کیا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ لوگ اپنے آپ میں فقر بھی محسوس کر رہے ہیں انترازتری سیما سے سٹے گاؤں سے آنے والی یہ مہیلائیں وہ ہیں جنہوں نے سرکشابلوں کو بڑے نزدیک سے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کچھ محلاؤں سے بات کریں گے ان سے جانیں گے کہ اکھرکار انہیں کیسا لگ رہا ہے میڈم آپ لوگ تیرنگا یہاں پر بنا رہے ہیں ہرگر تیرنگا محیم کے لیے کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے انڈیپینڈنس ٹیو پہ یہ جو ہماری بلاگ بشنہ کی وومنز ہیں یہاں پہ آکے کام کر رہی ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت سارے ایکسائٹیڈ ہیں یہ اس کام کے لیے اور ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی یہ ٹارگیٹ ہم پورا کریں پانچ اگز تک یہ ٹارگیٹ پورا کریں جلد سے جلد یہ ٹارگیٹ پورا کیا جائے میڈم آپ سے بھی جاننا چاہوں گا دیش کے لیے اس طرح سے تیرنگے بنانا جب شان سے تیرنگے لہرائیں گے تو خوشی بھی بہت زیادہ ہوگی ہاں سر بہت ہی جیدی جیدی خوشی ہوگی جو لیڈیز نے کبھی کام نہیں کی اپنے دیش کے لیے آج وہ جی اجنڈپ بنا رہی ہیں اس طرح بہت ہی جیدی خوشی ہیں اور ہم بھی بہت زیادہ خوشی ہے کچھ اور مہیلاؤں سے بات کرتے ہیں انتراز سیما سے سٹے گاؤں سے یہ مہیلائیں آتی ہیں میڈم آپ لوگوں نے تو سرحد کے پاس جب رہے ہیں تو بی ایس ایف کو بھی پاس سے دیکھا سب کو پاس سے دیکھا کتنا اچھا لگتا ہے جب اب تیرنگے آپ بنا رہے ہیں بلکل سر سر جی ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے نہ تیرنگا بنانا اور نہ ہی لہرانا سر ہم چاہتے ہیں جی موقع جو ہمیں ملا ہے ہم سارے خوش نصیب ہیں کہ ہم یہ تیرنگا بنانے کا موقع ملا تیرنگے کو ہم ہاتھ لگا رہے ہیں سر اندر سے عجیوی فیل آ رہے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ کی اپنے آپ کو یہ لوگ بہت ہی خوش قسمت مانتے ہیں کہ انہیں موقع ملا تیرنگا کو تیار کرنے کے لیے تیاریاں جو ہیں ہر گھر تیرنگا مہیم کی لگاتار ہو رہی ہیں جو مکشبیر پشاسن کی بات کی جائے یا پھر بات کے اندر سرکار کی کی جائے لگاتار یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ سبھی لوگوں کو اس سے جوڑا جائے ہمارے ساتھ ڈسٹرک جو پروگرام مینیجر ہیں وہ موجود ہیں میڈم انتراشتری سیما کے مہیلاؤں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کتنا اچھا آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ لوگ جو سیل فیل گروپس ہیں وہ جوڑے اور اس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں آپ نے جیسے لیڈی سے خود ہی سنا کہ ان کے لیے یہ ایک بہت ہی پراؤڈ مومنٹ ہے کبھی ایسے 75 years of independence میں ہم نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ ایسے جی ویمن کو یہ بیڑا دیا گیا ہے کہ وہ ترنگا بنائیں تو یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے اور اسی لیے ان میں جو جوش ہے اور جو خوشی ہے کہ وہ جھنڈے بنائیں گی اور یہ جھنڈے کنگن کے گھروں میں جا کے لہرائیں گے تو وہ الگ ہی ہے اتنا جوش ہم نے بھی پہلے کبھی ان میں دیکھا نہیں اتنا جوش جو ہے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور اپنے آپ کو سو بھاگشالی یہ مہلائیں مان رہی ہیں کیونکہ دیش کے لیے انہیں کچھ کرنے کا موقع مل رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ زندگی میں پہلی بار یہ دیش کے لیے ایسا کچھ کر رہی ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ جل سے جل ترنگیں جو ہیں وہ تیار کیے جائیں تاکہ ہر گھر ترنگا محیم میں ان کے دوارہ بنائے گے ترنگیں بھی شان سے لہرہ سکیں سرجیون کمار کے ساتھ گر سمران سنگ رپبلک میڈیا نیٹورک